اسلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم کامکس کو کلاسٹروم میں کس طریقے سے پڑھا سکتے ہیں اور کامکس جس طریقے سے ڈیزائن کی جاتی ہیں کیا ہم ان کو استعمال کرتے ہوئے ان آئیڈیاز کو یوز کرتے ہوئے کلاسٹروم میں کیسی کریٹیو ایکٹیوٹیز کر سکتے ہیں جس سے بچوں کی لینگویج لرننگ اسپیسیف کے لیے انہانس ہو سکتی ہے کریٹیکل سکلز انہانس ہو سکتی ہے اور ان کی انٹیلیکشول سکلز جہاں وہ انہانس ہو سکتی ہے تو ہمارے کلاسٹروم میں کامک کیسے آتی ہیں Like any other form of literature student need to taught how to read and analyze کامکس کامکس کے بارے میں ہمیں بالکل خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ mostly بچوں کو accessible ہوگی کامکس definitely they are expensive اور بچے اس کی پڑھنے کے عادی نہیں ہوتے اس لئے ہمیں ان کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ ہمیں کامکس کو کیسے پڑھنا ہے so important چیز کامکس کی سیلیکشن کے اندر یہ آتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کس لیول کی کلاسٹروم ہے اور جو آپ کامکس لے رہے ہیں وہ کامکس اپنی کلاس میں سوٹ کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی کیا اس کامکس کے طوپت جو ہیں وہ بچوں کے لیے friendly ہیں appropriate ہیں یا نہیں ہیں ایک اور important چیز ہے کہ جب ہم web کامکس کی بات کرتے ہیں کلاسٹروم میں استعمال کرتے ہوئے کئی دفعہ ہمیں کوئی کامکسٹرپ اتنی اچھی لگتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے یہ ہماری کلاسٹروم میں سیٹ ہوگی لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اگلے دن کی جو web کام کے اندر اگلی سٹرپ آئے گی وہ آپ کی کلاسٹروم میں سیٹ ہو سکے یا آپ کی کلاسٹروم کے مزاج کے یا ایش کے مطابق ہو so it is good کہ جو بھی آپ web کامکس دیکھنے جا رہے ہیں یا web کامکس چوز کرنے جا رہے ہیں ایک دفعہ اس کی پوری سیریز کو دیکھ لیجئے ایک دفعہ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کا آرکائیول ڈیٹا میں کیا کیا اس کی پیچھے ہسٹری ہے اور وہ کیسی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ کامکس بسکلی کس آرڈینس کے لیے ہے بڑوں کے لیے ہے بچوں کے لیے ہے یا اس کا کوئی ڈیفرنٹ قسم کا جانورہ تو نہیں ہے جو کہ آپ کلاس میں انٹرڈیوز نہیں کرا سکتے سب سے اچھا طریقہ کامکس کے لیے جیسے کہ تمام ریڈنگ کے لیے ہے وہ ہے read aloud آپ زور سے پڑھیں باوازے بلند پڑھیں سب کے ساتھ مل کے پڑھیں سو اس کے اندر important skill یہ develop ہوتی ہے سٹوڈنٹ کی کہ اس کی oral skills ہیں reading skills جہیں وہ develop ہو جاتی ہے نہ صرف اس کی oral reading skill develop ہوتی ہے بلکہ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کریکٹر میں کیا ہونے جا رہا ہے اور جو اس کی pictures ہوتی ہیں اور جو اس کے panels ہوتے ہیں پوری book کے اوپر جس طریقے سے کامکس کا لی آؤٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں understanding بہتر ہوتی چلی جاتی ہے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ class کے اندر multiple students کو بلائیں اور کامک میں اگر ایک page میں multiple characters ہیں تو وہ ان characters کو دیکھیں اور اس کے بعد وہ اپنی اپنی dramatic انداز سے کامک کو read out کریں student جو ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کامک پڑھیں لیکن یہ نہ بتائیں کہ character کونسا ہے اور جو کامکس سن رہے ہیں وہ actually اس کی dialogue سن کے اندازہ لگائیں کہ یہ character کونسا ہے so that's how a very interesting activity can be developed اور interesting activity یہ ہے کہ آپ بچوں کو کامک سٹرپس دیں اور اس کا title اڑا دیں اور title اڑانے کے بعد بچوں کو کہیں کہ کامک پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اس کو خود title دیں جب بچے اس کو title دے لیں تو آپ اس کا original title بچوں کو دکھائیں اور بچوں کو دکھا کے پوچھیں کہ کیسے آپ کا title اس کے title سے different ہے اور کیوں different ہے آپ نے یہ interesting title کیوں دیا سب سے interesting چیز ایسی activities کی یہ ہوتی ہے کہ عام classroom routine جو ہے وہ break up ہو جاتی ہے بچے ایسی activities کو زیادہ enjoy کرتے ہیں اور ان کی جو language, reading, writing, speaking, listening skills ہیں اس میں engagement بہتر ہو جاتی ہے next آپ کی کامکس کے اندر multiple characters ہوتے ہیں یا تو آپ characters کا dialogue bubble اڑا دیں یا characters کو اڑا کے صرف dialogues رہنے دیں اور پھر بچوں کو وہ characters دیں کہ وہ انہیں bubbles دیں اور identify کریں کہ یہ character کس type کے ہیں یا dialogues کو دیکھ کے سوچیں کہ یہ character کس type کا ہوگا جب بچے اپنے اپنے ideas write up کر لیں آپ سے discussion کرنے لگیں تو پھر آپ انہیں show کریں کہ وہ real character کیا تھا یا real اس کے اوپر dialogue کیا تھا جس سے پتا چلے کہ یہ character کیسا ہے کیا ہے کیا سوچ رہا ہے تو بچے اپنے اور actual comic کے character یا dialogue کو بیچ میں differences کو find out کر سکیں comic as a way to understand the power of framing یعنی کے perspective جب ہم comic book دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ specific event بہت ہی focus کر کے framing کیے گئے ہوتے ہیں بلکل اس طریقے سے جیسے ہمارے tv shows میں ہوتے ہیں games میں ہوتے ہیں اور ہمارے اس وقت modern media میں ہوتے ہیں کہ ہم کچھ event کو اور issues کو specifically frame کر کے highlight کرتے ہیں اور بڑا کرتے ہیں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ framing سے ہوتا کیا ہے اور framing سے actually کئی دفعہ جب آپ کسی ایک character کو بہت بڑا دکھاتے ہو تو آپ کئی دفعہ اس کی power enhancement دکھا رہے ہوتے ہو آپ یہ دکھا رہے ہوتے ہو کتنا noble ہے یا وہ کتنا dominant ہے اور framing technique سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ بندہ دکھتا کیسے اور وہ کہاں کھڑا ہے اس سے بھی آپ کی پورا page layout change ہو جاتا ہے اور آپ کی framing کا perspective بھی change ہو جاتا ہے اگر آپ character کو zoom in کر لیتے ہیں تو بنیادی طور پر character کے پیچھے جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ قائب ہو جاتی ہیں اگر character چھوٹا ہو جاتا ہے پورے page کے اوپر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ character کے facial expression کو نہیں دیکھ سکتے اور multiple چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں organization and shape of frame can be used to make scene look calm, chaotic, mechanical, exciting and how do جیسے کہ advertisement میں یہ ہوتا ہے کہ ہم framing بناتے ہیں اور framing سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم ایک scene کا emotion ایک scene کے اندر جو message دینا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ create کرتے ہیں so page layout, story unfolding, generate tension, release وہ تمام چیزیں ہمیں اس کی framing کے اندر نظر آتی ہیں so کیا چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں how can you change the meaning of the exact same comic with different text balloon and how about using same text balloon and different images so اگر ہم character بدل دیں یا balloon بدل دیں تو ہمارے پوری comic میں کیا differences آ جائیں گے they are very very interesting activities they are intellectually rich activities اس کے تھو بچوں میں critical thinking develop ہوتی ہے اور actually they start learning out of box so you can definitely use comics in your classroom آپ اس کو art activities میں بھی use کر سکتے ہیں آپ اس کو language activities میں بھی use کر سکتے ہیں آپ اس کو کسی بھی creative domain میں استعمال کر سکتے ہیں موسیقی